هذا القرآن يوحدنا لطریق مدارس کی چار دیواری سے نکال کر اس کو زندگی کی رگوں میں دوڑایا جائے اور وہاں پر یہ پیغام یہ علوم یہ چیزیں وہاں پہنچیں اور تمام شعبوں تک پہنچیں یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کو دو سو سال سے زیادہ عرصہ برے صغیر میں ہو گیا کہ جب دینی تعلیم اور معاشرے اور زندگی کا رشتہ کٹا آپس میں اور انگریز کی آمد اس خطے میں جس زمانے میں ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ انقطاع ہوا اب دوبارہ ان دونوں سروں کو ملانے کی کوشش ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی بہت بہت بڑا قدم لیا گیا ہے یا اس کے بارے میں کسی بہت بڑی کامیابی کا دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے لیکن بہت ساری چیزوں کی ابتدائی بنیاد رکھی گئی ہے دیکھیں یہ جو میں مدینہ منورہ میں حضرت ہمارے رئیس الجامعہ حساس صاحب بھی تشریف فرما تھے اور ندت العلماء کے محتمی موجودہ مولانا رابع ندوی صاحب سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ چیزوں کا پوچھا تو بڑے کلیت شریعہ کا جب ہم نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نوجوان خالص مدرسے کے ماحول میں چار سال کے لیے ایک ریزڈنشل کورس میں ایک رہائشی کورس میں آ کر علماء سے مدرسوں کی طرز پر روایتی طرز پر دین پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں پورا اثر الحمدللہ قبول کرتے ہیں اور فارغ تحصیل ہو کر آج آپ یہ منظر دیکھیں گے ان سارے نوجوانوں کے سروں کے اوپر دستار فضیلت علماء رکھیں گے تو انہوں نے بڑے تاجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میری معلومات کے مطابق ادارے کی سطح کے اوپر اس سطح کے یونیورسٹی گریجویٹس نہ ہندوستان میں کسی ادارے میں اس کا نظم بن سکا ہے ابھی تک اور نہ بنگلہ دیش میں کہہ لگے پاکستان میں آپ کو زیادہ پتا ہوگا ہندوستان اور بنگلہ دیش کے بارے مجھے پتا ہے کہ ہماری کوشش تھی اور ہم نے اس کے بارے بعض جگہوں پر کوشش کی لیکن ہمیں جو آخری درجہ میں کامیابی ہوئی وہ یہ تھی کہ انٹر پاس طلبہ کو ہم نے لیا ان کے لئے الگ کلاسیں بنائیں اور ان کو پڑھایا لیکن پوسٹ ریجویٹ طلبہ کا الحمدللہ اس کولیت شریعہ میں ہمارے پاس جیسے میں نے ارس کیا کہ تمام ڈسپلن سے طلبہ آئے انجینئرنگ کے پس منظر سے میڈیسن کے پس منظر سے پی ایش ڈی کر کے لڑکے آئے یہاں پر الحمدللہ اس وقت کوہارٹ یونیسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ کے نام سے اس کے جو ریجسٹرار ہیں وہ کولیت شریعہی کے فاضل ہیں وہ پی ایش ڈی کر کے یہاں پر آئے تھے اس کے بعد وہ واپس گئے آج وہ اپنی یونیسٹری کے اندر وائس چانسلر کے بعد سب سے بڑے انتظامی عہدے کے اوپر ایک کولیت شریعہ کا مدرسے کا فاضل بیٹھا ہے جہاں وہ سب سے بڑے انتظامی عہدے پر ہیں وہیں پر وہ اپنی مسجد کے امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں اور وہاں پر درس قرآن بھی دیتے ہیں یہی کوشش تھی کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جنہوں نے صحیح ماخص سے علماء سے اور سند آفتہ علم حاصل کیا ہو اور اس کے ساتھ معاشرے میں صراعیت کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہو ان میں یہ استعداد ہو کہ وہ معاشرے کی ان تمام جگہوں پر جہاں سے زندگی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جہاں سے نظام کو چلایا جا رہا ہے وہاں تک ان افراد کو پہنچانے ہی کوشش کی جائے کولیت شریعہ نے الحمدللہ اس سمت کے اندر ان گزشتہ دس سالوں میں کافی مصبت پیش قدمی کی ہے آپ کو بھی یہ دعوت ہے کہ اپنے اردگرد نوجوانوں کو جن کو آپ یونیسٹیوں کے ان نوجوانوں کو جن کو علم دین کا شائق پائیں اور الحمدللہ اس کا بڑا ماحول بن گیا ہے ہر طرف میرا یہ اندازہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ یونیسٹیوں میں اس وقت جن موضوعات کے اوپر سمینارز سمپوزیمز ورکشاپز رکھی جاری ہیں اس میں اب تناسب دینی موضوعات کا یا دین سے منسلک چیزوں کا پچاس فیصے سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور وہ لوگ جو یونیسٹیوں میں دینی حوالوں سے جاتے ہیں ان کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے لئے ممکن نہیں ہے ان سارے مواقع کو اویل کرنا جس کے لئے یونیسٹی آج کل بھرا رہی ہیں اور ہر قسم کے موضوعات پر اور اسرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں میں بھی چند دن پہلے ترکی میں تھا تو ایک وہاں کی انٹرنیشنل یونیسٹی جس کے اندر پوری دنیا کے پچاس آٹھ ملکوں کے طلبہ ہیں ادھر سے کئی نیشنلٹیز کے طلبہ اکھٹے ہوئے اور وہ مجھ سے کہا کہ ہم آپ سے تین موضوعات پر گفتو کرنا چاہتے ہیں اسلام انڈ ڈیموکریسی اسلام انڈ نیشنلزم اور فلیکسیبیلٹی ان اسلام ان تین موضوعات کے اوپر اتنے ملکوں کی نیشنلٹیز کے طلبہ آئیں گے اور پینتالیس پینتالیس منٹ آپ گفتو کریں پندرہ منٹ ہمارے سوال و جواب ہیں پوری دنیا میں اس کا ایک ماحول بنا ہے اسلامی دنیا میں مغربی دنیا میں کہ اسلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے فرق کچھ اگر آ رہا ہے کہیں زبان کی رکاوٹ آ رہی ہے کہیں محاورے کی رکاوٹ آ رہی ہے کہیں پر وہ جو ایک خلیج جس کا ذکر سلیم صافی صاحب نے اس کی بڑی انتہا کا بھی ذکر کیا اس کے کچھ ابتدائی مراحل بھی ہیں وہ ایک مسئلہ بن رہی ہے ایک کمیونکیشن گیپ جس سے کہتے ہیں وہ محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ اس کو پاٹنے کے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ڈاٹر زیشان صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے ان کا شمار بھی لمز کے بڑے اسادزہ میں ہوتا ہے اور اب ان کی درس نظامی کی تکمیل بھی ہونے والی امریکہ سے پی ایج ڈی کر کے آئے ہیں لمز کے اندر پڑھاتے ہیں اور درس نظامی کے فاضل ہونے والے ہیں ان غریب یہ جو علماء کی یہ طرز ہے اور جو اس خلیج کو پاٹنے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے بھی ان حضرات کا تعلق ہے ان کے اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں یہ ایک نئی تبدیلی ہے جو گزشتہ دو یا ڈیڑ دہائی سے اس ملک میں دیکھی جا رہی ہے اور یہ اس کا بڑا مصبت اور روشن پہلو ہے جامد و رشید نے بھی یہی کوشش کی ہے اور رسول اللہ علمنا رسول اللہ علمنا